بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ سیزنل اچار کی بہت آسان ریسی بھی شر کرنے والی ہوں جو کہ اتنی جلدی بند کر نیار ہوگا کہ فوراں ہی آپ اس کو استعمال کر لیں تو یہاں پہ میں نے لیے ہے مولی مولی کو فنگر شیپ میں کاٹ لینا ہے ساری سبزیں ہاں فنگر شیپ میں ہی کٹیں گی ایک مولی لی ہے دو گاجریں ہیں شملہ ہے مرچے ہیں سبز لیمو ہیں ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے کاٹ لینا ہے فنگر شیپ میں ہمارا بہت ہی مزیدار پرو بائیٹری کچار تیار ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر استعمال کریں گی کچھی حلدی جی ہاں اگر آپ کے پاس کچھی حلدی ہے تو آپ استعمال کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر کے دوسری سمپل حلدی بھی استعمال کر سکتی ہے میرے پاس تھی تو میں ضرور اس کو استعمال کروں گی اور یہ اتنا اچھا اتنی اتنا ہلدی اور بینیفیشل جو ہے ہمارا پرو بائیٹری اچار بن کر تیار ہو جائے گا اچھا میرے پاس یہاں پہ سبز ملچے جو تھی وہ دوسری تھی باریک والی تھی آپ چاہے تو موٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو باریک والی ہوتی ہے اس کا بھی تیخہ بن بلکل خاتم ہو جاتا ہے تو یہ اتنا مزیدار چٹ پٹا تیخہ سا مزیدار سا اچار بن کر چند لمحوں میں تیار ہوگا فوراں بنایا فوراں استعمال کرے اچھا یہاں پہ ساری سبز ملک کرتے ہیں کٹلی ہے میں نے تو یہاں پہ میں نے آدھی شیملا استعمال کی آدھی بچا لی پہن لیا اس کے اندر سپائسز ڈالے سونفٹ ڈالا آدھی چمچ آدھی چمچ اس کے اندر ڈالا میتھی دانا آدھی چمچ اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے آدھی چمچ ہی اس کے اندر ڈالی ہے کلمنجی اچھا دوسری سپائسز جو ہیں وہ بعد میں استعمال کروں گی ابھی جو روست کرنے ہیں نا وہ یہی سپائسز جو ہیں نا انہی کو میں روست کروں گی روست کر لینے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کوٹ لینا ہے تھوڑا دردرہ سا کوٹنا ہے ہم نے باریک اس کے پاؤڈر نہیں بنانا اچھا ایک پیالی میں نے بھر کے لی ہے اس کے اندر آئل کا مسترڈ آئل مسترڈ آئل آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر دوسرا آئل آپ چاہیں تو استعمال کر لیں لیکن جو اچار کا اصل جو مزا ہوتا ہے نا مسترڈ آئل سے ہی آتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جو حلدی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے اس کے اندر بھونا ہے مسترڈ سیٹس لیے ہیں اس کے اندر ڈرائی جسے کہتے ہیں آدھی چمچ آدھی چمچ چلی فلیکس اور آدھا چمچ ہی نمک لیا ہے اور جو کٹا ہوا جو مسالہ تھا اس کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے بس تھوڑی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ساری سبزیاں جو کٹنگ کی تھی ساری اس کے اندر مکس کر لی ہیں جی بہت ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہونے والا ہے اچار تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا حلدی کا کلر کتنا اچھا اس کے اوپر آیا ہے اگر ہم دوسری سیمپل والی حلدی استعمال کرتے تو اتنا اچھا کلر شاید اس کے اوپر نہ آتا ہے یہ جو حلدی اسی لیے میں نے اس کے اندر استعمال کی تھی کہ ایک تو اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ہمیں یہ ہیلتھ بینیفٹ بھی اس کے زیادہ آئیں گے اچھی طرح مکس کرتی جاؤں گی اس کو تھوڑا تھوڑی زیر کے لی اس کے اندر کوک کرنا ہے تھوڑا سا اس کا پانی جو ہے نکلے گا لیکن ہم نے اس کو تیز آنچ پہ ہی کوک کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو سوفٹ نہیں کرنا اب یہاں میں میں نے تین عدد لیمو لیے ہیں اس کو اس کے اندر سکویز کر لینا ہے اس کے اندر ہم نے تین لیمو کا رس ڈالنا ہے جی ہاں تین لیمو کا رس ڈالیں گے لیمو کا رس ڈالیں سے ایک تو ہمارا جو ہے انسٹینٹ اچارتے یار ہو جائے گا اور ساتھ اس کے جو ہم اس کو پریزرگ بھی کر سکیں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھا یہاں پہ میں نے سرکا لیا ہے تھوڑا سا سرکا ڈالیا ہے آدھا کپ آدھا کپ سرکا اور لیمو جو ہے وہ پریزرویشن کا کام کریں گے اور کھٹائی کا کام بھی کریں گے بہت مزیدار انسٹینٹ اچار اسی وقت آپ اس کو استعمال کریں بہت تیسٹی لگے گا ایک دو دن بعد تو یہ مزید مزیدار بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا اچار بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو تیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کی تیسٹنگ اس کا جو تیسٹ ہے وہ بھی چیک کرواؤں گی کتنا یہ لذیز بنا ہے اس کو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو کتنا یہ جو ہے کتنا یہ کھڑا کھڑا اور کتنا زیادہ دیکھنے میں بھی کتنا ڈیلیشنس اچار لگ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا یہ اچار بن کر تیار ہو چکا ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا چند دنوں کے بعد یہ مزید مزیدار اور کھٹا ہو جائے گا آجا یہاں پہ میں نے آپ کو کھا کے دکھا دیا یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا تھا تو یہ تھی میری چھوٹی سی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بوکس میں آکے ضرور مجھے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تھینکیو اللہ حافظ